وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا بندوں کی ہوں خوبی عداء کریں وہاں چکر لگا کر پوری دنیا کو چکر دینے آتے ہیں صرف پیسوں سے حج نہیں ہوتا ریاکاری دکھاوے سے حج نہیں ہوتا جس کے پاس پیسہ نہیں روزانہ بیڑھ کے اسراق کی نماز پڑھ لیں حج عمرہ کا ثواب بلکہ دس آمال ایسے ہیں صحیح حدیث کی روشنی میں ہم تصویح پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ حکبر مسجد کو چل کے آتے ہیں اس پہ بھی حج عمرہ کا تین آمال میں نے بتائی موسیقی الذین آمنوا اتقوا الله حق دقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم معمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فازا فوزا عظیما اما باتفا انا خیر الكلام اکرا تنفع المؤمنین محترم قابل احترام علماء اکرام ذمہ داران ادام حاضرین جمع بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں پردانشی قواتین اسلام ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی کبریائی حمد و سلام وصلہ وحدہ لا شریک کے لئے لائق و زیباہم جو تنہے تنہا ہر قسم کی عبادت ہر قسم کی تعریف کا حقیقی مستحق و اخدار الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده عدد قلقه و ردہ نفسه و زنہ تارشه و مداد کلماته اور انگیر الدرود و سلام نادلہ تمام انبیاء علیہم السلاة و تسلیم پر بالخصوص آخر نبی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شافی محشر ساقی کاثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ پر جنہ احادی و رحبر و رحنما بنا کر خاتم النبیین رحمتاً للعالمین بنا کر اللہ نے محوظ فرمایا اللہم صلی وسلم علیہ نبینا محمد و علیہ آلہ و اصحابہ و ازواجہ و سلم تسلیماً کثیراً حاضرین جمعہ آج کا جو قطب جمعہ ہے جیسا کہ آپ نے موضوع سنا ہوگا حالت حاضرہ اور ہماری ذمیداریاں دعا کریں رب العالمین جو کچھ ہم سنتے ہیں یا آگے بھی سنیں گے یا جو کچھ ہم نے ماضی میں سنا اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو باتیں ہم سنتے ہیں جن پر عمل کرنا لازمی ضروری ہیں اللہ عمل کی سعادت نصیب فرمائے اور عمل کے ساتھ ساتھ عمل کے ساتھ ساتھ یہ اچھی باتیں ہیں یہ بنیادی باتیں ہیں یہ ضروری باتیں ہیں دوسروں تک حکمت معیز حسنہ اور مجادلہ یہ احسن جو اللہ تعالیٰ نے جو اسلوح جو طریقہ دعوت کا منحج جو اللہ نے بتایا ہیں اس منحج پہ اترتے ہوئے یہ اچھی باتیں دوسروں تک بھی وہ اسے پہنچانے کی توفیق دے جو رب زلجلال چاہتا ہے اللہم آمین حالات حاضرہ ابھی حالات جو چل رہے ہیں ہم کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے سمجھ دی ہے اتنا بندہ بنایا ہے وہ اسے سب اللہ کے بندے ہیں ایک یہودی بھی اللہ کا بندہ ہیں یہ عیسائی بھی اللہ کا بندہ ہیں ابھیلیس بھی اللہ کی مخلوق ہیں سب اللہ کے مخلوق ہیں اللہ کے بندے ہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندگی کے لئے پیدا کیا ہے یہ زندگی بندگی کے لئے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کے توحید کے لئے اس کے توحید کے قرار کے لئے لیکن آج افسوس افسوس کس ناہیے سے ہم بات کریں دینی ناہیے سے بات کریں تعلیمی ناہیے سے بات کریں تربیت کے معاملے سلسلے میں بات کریں سماجی اعتبار سے بات کریں سیاسی اعتبار سے بات کریں معاشی اقتصادی اعتبار سے معاشرتی زندگی کی بات کریں انفرادی بات کریں اجتماعیت کی بات کریں ہر پہلو میں زندگی کے ہر پہلو ہر مرحلے سے متعلق اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ شاید اب تک تاریخ میں اتنا بتر دور نہیں آیا ہوگا اور آگے اور بت سے بتر ہونے والا فطروں کا دور آزمائشوں کا دور جیسے اللہ کی نبی نے اشارہ کی اپنے احادیث میں کہ لوگ جب نبوت کے زمانے سے دور جاتے رہیں گے جہالت عام ہوتی رہے گی جس جہالیت سے اللہ نے جہالیت کے زمانے سے ہمیں نکالا اسلام کی روشنی کو عام کیا اللہ تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دریئے خیر الخرنی خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کہا آپ نے سب سے بہترین زمانہ میرا پھر میرے صحابہ کا پھر تابعین کا اس کے بعد یہ کمزوری آتی رہے گی جہالت عام ہوتے رہے گی دینی معاشرتی اجتماعی جو ممن نے بتائے ہر پہلوں میں کمزوری آتی رہے لیکن ایسی بات بھی نہیں کہ بہت کمزور ہو گئے ہیں ہم لوگ اتنا کمزور جو ہمارے کچھ بڑے کچھ چھوٹے کچھ ہمارے ہم عمر یہ کہتے ہیں بڑا تاجزب ہوتا ہے کہ ہم بالکل زوال کے شکار ہو گئے ہیں نہیں زوال کے شکار اسلام نہیں ہوا ہے یہ اسلام اللہ کا دین ہے یہ اللہ کا دین ہے اللہ نے اس کو پسند کیا ہے پوری انسانیت کے لئے یہ دین نہ جھکا ہے نہ جھکے گا اس پر چلنے والے نہ کبھی جھکے ہیں نہ جھکیں گے قیامت تک وطائفہ منصورہ باقی رہے گی وہ جماعت اللہ کے نبی نے زمانت دی اللہ نے زمانت دی لسان نبوت قیامت تک آنے والی لوگوں میں وہ حق پر رہنے والی جماعت باقی رہے گی جو برقرار رہی ان کا مقام باقی رہے گا لیکن آج اگر کوئی ناکام ہے کوئی زلیل ہے کوئی رسوہ ہے وہ نام کے مسلمان جو نام کے مسلمان اللہ کے نبی کے دور میں بھی تھے جو منافق تھے منافق تھے ہماری صفوں میں گھس کر جنہوں نے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی آج کوئی بعید بات نہیں اس دور میں ابو جہل جہاں تھا وہاں ابو بکر صدیق بھی تھے اس مکی زندگی میں جہاں عبداللہ بن عبی بن سلول تھا مدینہ منورہ میں وہاں بڑے سے بڑے صحابہ بھی تھے اس کے مقابلے میں یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں اللہ نے یہی اشارہ کیا مومنوں کا ذکر کیا اللہ نے شروع میں کافروں کا ذکر کیا اور تیسرے نمبر پر منافقوں کا ذکر کیا اور اس کے ان کے علاوہ اور دشمند رہیں گے سابقا انبیاء کی اخوام یہود و نصارہ یہود و نصارہ جن کے بارے میں اللہ کی نبی نے خود کہا لَتَتَّبِعُنَّا سُنَنَا مَنْ كَانَا قَبْلَكُمْ اے لوگوں ضرور بھر ضرور بلکہ ایسا لگتا ہے کہ مہر لگا دی اللہ کے نبی ساتھ کیونکہ اللہ کو معلوم تھا اللہ کو معلوم تھا دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ کو خیامت تک کے تمام حالات معلوم تمام کی تقدیر اللہ نے لکھ دی ہیں اچھے برے جنت جہنم کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے ابلیس کو اللہ نے مقرر کیا ہے ابلیس خود مسلط نہیں ہوا پر نہ ہو سکتا ہے اس کو کیا مجال جہاں اللہ نے اپنے بندوں کو بھیجا دنیا میں اوخلق الانسان و ضعیفہ کہا یہ مخلوق کمزور ہے کہا وہیں پر شیطان اس کے جنود اس کے سب چیلے قیامت تک آنے والے ہیں بڑے بڑے فیرون دنیا میں آ کر چلے گئے اس امت کا فیرون ابو جہل ختم ہو گیا دو ماسوم بچوں نے اس کو ختل کیا اتنا زلیل و رسوہ شاید اللہ نے کسی کو نہیں کیا ہو جتنا زلیل ابو جہل ہوا ہم ڈڑتے ہیں آج آج کے فلا فلا سے ڈڑنا ہے اللہ سے ہمارے رب سے جس نے ہمیں پیدا کیا جس نے ہمیں وجود بخشا جس کی طاقت جس کا پور کن فیقون کن فیقون ہو جا سب کچھ ہو گئے خلم کو پیدا کیا سب سے بڑی مخلوق عرش کو اللہ نے پیدا کیا خلم کو پیدا کیا اکتب کہا لکھ کہا اللہ میں کیا لکھوں اکتب کہا قیامت تک ہونے والی چیزیں جو علم میں تو دے رہا ہوں سب کچھ لکھ دیں اللہ اکبر یہ کن یہ کلمہ کن کے ذریعے اللہ نے یہ پوری کائنات کو اللہ نے بنایا اللہ اکبر اللہ اکبر جب اللہ نے پیدا کیا ہم مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں اللہ نے کہا جب مانتے ہو میں نے پیدا کیا حکم بھی میرا چلے گا آج ہم جو ہمارے بڑے یا چھوٹے یا ہمارے ہم عمر جو بڑی بڑی کرسیوں کو سمالے ہوئے ہیں ہوش میں آنا چاہیے جنت جہنم کے درمیان ہیں ہم لوگ ادھر بھی جا سکتے ہیں ادھر بھی جا سکتے ہیں بڑے بڑے انبیاء نے بڑی ذمہ داری قبول نہیں کی یونس علیہ السلام کیوں بھاگے تھے قوم کو چھوڑ کر یہ ذمہ داری تھی یہ ذمہ داری تھی آسمان و زمین پر اللہ نے پیش کیا پہاروں پر پیش کیا اللہ نے کہا ان تمام نے انکار کر دیا فابین وحملہ الانسان ہم جیسے کمزور لوگوں نے بدنصیب لوگوں نے ظالم ظلومن جہولہ بہت بڑا ظالم بہت بڑا جاہل کہا اللہ نے ہمیں کہ ہم نے جہالت دکھائی حشر کے میں عالمِ ارواہ میں اللہ سے ذمہ داری قبول کر لی یہ قرآن یہ سنت کی باتیں پتر دل اگر پتر دل ہو عمر بن خطاب جیسا انسان جو اللہ کے نبی کو ختل کرنے کے لئے نکلا جب قرآن سنا اس کا دل بھی پکل گیا آج ہم کیسے پتر دل ہو گئے بارہ جمعہ کے خطابے درسِ قرآن درسِ حدیث اثر کا درس ورکشاب کانفرنسیں اور پتہ نہیں کیا کیا سننا چاہتے ہیں اور کیا کیا پلاننگ کر رہے ہیں لوگ لیکن جو پلاننگ کرتے ہیں وہ رکھتے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں جو علمات اللہ ہمیں اہل حق میں شامل فرمائے جو صحیح معنوں میں اللہ کا کام کرنے والے ہیں صحیح معنوں میں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں جو پیارے نبی کا صحیح منحج اپنانے والے ہیں دعوے تو سب کرتے ہیں دعویٰ تو سب نے کیا تھا عالمِ ارواح میں اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ جب اللہ نے کہا لیکن کہا رب کو ہم نے نہیں پہشانا دنیا میں آکر افسوس رب کو ہم نے نہیں پہشانا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهَ اللہ کہتا ہے اے بندو سب سے پہلے اللہ کو جانو پہشانو اپنے رب کو کون ہے تمہارا خالق کون تمہارا معبود کون دعوے کرتے ہیں ہم بڑے بڑے عمل کہاں آئے ہمارا دعوے کرتے ہیں اللہ نے پیدا کیا حکم کس کا چلا رہے ہیں اپنے نفس پر دور جانے کی ضرورت نہیں میں کیا کر رہا میری تنہائی کے گناہ میری غلطیاں میری نافرمانیاں ایک انگلیاں ہم اٹھاتے ہیں چار انگلیاں ہماری طرف اشارہ کر رہے ہیں فطرت ہے فطرت میں اللہ نے رکھا ہے آج ہم دوسروں کو جگانی والی قوم کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف جس مقصد کے لئے اللہ نے پیدا کیا اس امت نے اس عظیم مقصد کو بھلا دی بتانے اگر اللہ کے نبی کے دور میں ہم ہوتے تو ہم بھی ابو جہل ابو لہب کے صف میں ہوتے ہیں یا منافقوں کے صف میں ہوتے ہیں یا یہود و نصارہ کے ساتھ دیتے ہیں جو آج کر رہے ہیں اللہ ما شاء اللہ یہ اچھی قائش ہیں کاش ہم اللہ کے نبی کے دور میں پیدا ہوتے ہیں بہت اچھی قائش ہیں لیکن عمل کا جذبہ اگر آج بھی قائش ہیں عمل کر کے بتائیں اللہ نے کہا تمہیں صحبت تو نہیں دی دنیا میں نبی کی صحبت نہیں دی قیامت کے دن جنت الفردوس میں اللہ کے نبی کے صحبت ملے گی اور کام کوئی بڑے بڑے پہاڑ ہونا نہیں صحابہ نے دنیا میں پریشانی اٹھائی مکی دور میں مدینی دور میں بڑی بڑی آزمائش آئی ان کو مقام تو مل گیا رضی اللہ عنہم رضوان یہ سرٹیفیکٹ اللہ نے دی عشر مبشرہ کو دی انفراجی طور سے الگ الگ دی پھر تمام کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم رضوان چار مرتبہ قرآن میں اللہ نے کہا سرٹیفیکٹ چاہیے تو ایسی علم ہو تو ایسا جذبہ ہو تو ایسا اتحاد ہو تو ایسی تقویہ ہو تو ایسا کہاں ہیں آج ہم لوگ اخلاص میں ہم فیل ہیں ناکام ہیں پہلی سیڑھی اخلاص کہاں ہیں مخلص لوگ دعویٰ کریں گے تو ہم چھوٹے ہیں اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم مخلص ہیں ہم چھوٹے ہیں یہ گواہی رب دے گا رب ہمیں نہیں دینا ہے متقی کون ہے پریزگار کون ہے گواہی رب دے گا ہمیں دینے کے ضرورت نہیں آج علماء سے لکھانے کے ضرورت نہیں کہ توسیہ دیجئے تذکیہ دیجئے مجھے پڑھنا ہے مجھے مدینہ جانا ہے مکہ جانا ہے رب سے جڑ جائیں رب پہنچائے گا رب پہنچائے گا سلمان فارسی کو اللہ نے پہنچایا نہیں پہنچایا کتنی محنت کی کتنی قربانیاں دی اللہ کے نبی نے کہا اگر یہ سلمان فارسی اور ان کے اشارہ کیا اگر یہ لوگ فارس کے لوگ اگر سرعیہ پر بھی ایمان ہو وہاں تک بھی پہنچ جائیں اللہ اکبر ایک مثال دی اللہ کے نبی سمجھانے کے لئے آج ہم گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ اکنی آسانی کیا گھر بیٹھے منحج توحید علماء کے بیانات پروگرام گھر بیٹھے اور احتیار دیا موبیل فون کی شکل میں لیپ ٹاپ کی شکل میں غلط استعمال کر رہے ہیں ہم لوگ زندگی دی اللہ نے ہم نے پہشانہ نہیں اللہ اکبر یہ رب کہہ رہا ہے ہمارا رب ہمارا خالق اے بندوں تم نے مجھے ویسے نہیں پہشانہ تم نے میری قدر نہیں کی اگر ہم دعویٰ کریں قدر کی ہے اللہ جھوٹے ہیں ہم لوگ کہیں ایسا نہ ہو اللہ ایمان سے محروم کر دیں دعا کریں میں اور آپ اے اللہ ہم قدر تو نہیں کر سکتے ہیں اے اللہ ہمیں توفیق دیجئے لیکن اللہ تعالیٰ قدردانی کرتا ہے اللہ نے کہا اللہ شاکر ہے اللہ کی ایک صفت اس کا نام ہے اللہ نے کہا اللہ شاکر ہے اللہ نے ہماری قدردانی کی انبیاء کی قدردانی کی اولیاء صحابہ تابعین جتنے لوگ جتنے لوگ گزر چکے ہیں آنے والے ہیں سب کی قدر اللہ نے کی جنت کو ہم خرید نہیں سکتے ہیں ہمارے عمال اللہ کے نبی نے خود کہا میں جو ہے اپنے عمال کی بنیاد پر اپنے نیکیوں کی بنیاد پر جنت پر داخل نہیں ہو سکتا کہا نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہا اللہ نے قدر کی ہمارے اشارہ کیا جب تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں نہ ڈھانک لیں میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا اللہ اکبر اللہ اکبر وما قدر اللہ قدری اللہ کہتا ہے میری قدر نے کیا شکایت ہے والدین کو اولاد سے اولاد کو والدین سے بیوی کو شوہر سے شوہر کو بیوی سے ایک بھائی کو بھائی سے بہن کو بہن سے دوست کو دوست سے آیٹ کر دی جائیے سب کچھ شکایت ہے کیوں شکایت ہے شکایت اس لیے کہ ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی تو اللہ ہمیں بندوں کی قدر کرنے کی توفیق نہیں دے گا یہ جواب اللہ نے دیا ہے جب بندوں نے میری قدر نہیں کی مجھے نہیں پہچانا میرے سامنے کھڑے ہونے نہیں آتا ان کو مہاں جا کے کھڑے ہوتے ہیں جہاں کھڑے نہیں ہونا ہے اللہ کے سامنے جھکنا نہیں آتا اللہ خبروں کے پاس لے جائے گا شیطان کو ضرورت نہیں آج قبر پرستی شرک شرک سے زیادہ بدعت میں مطلع کرتا ہے شیطان امام صفیان صوری رحمت اللہ علیہ نے صحیح کہا تھا ابلیس کے لیے بدعتی کو گمراہ کرنا آسان ہے مشرک کے مقابلے میں مشرک آج لے کل پہ جانے گا میرا رب یہ ہیں میرا رب اللہ ہے فطرت گواہی دیتی ہے اندر سے فطرت گواہی دیتی ہے لیکن ایک بدعتی کو توفیق نہیں ہوگی بدعتی کیا سمجھتا ہے میں اچھا کر رہا ہوں جو اچھا کر رہا ہے سمجھ رہا ہے وہ توبہ نہیں کرتا ہوں بلکہ اس کو توبہ کی توفیق بھی اللہ نہیں دیتا ہے اللہ اکبر قدبہ مسنونہ میں اللہ کے نبی نے کیا پناہ مانگی نفس کے شر سے پناہ مانگی اور کہا بدعت سیئے برے عامال اس کے بعد بدعت کا ذکر کیا شر کا ذکر نہیں کیا اللہ کے نبی ساتھ فطرت میں اللہ نے پیدا کیا اللہ نے وعدہ کیا فطرت اللہ 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 نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہر بچہ ہر بچی خادم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سب کے بارے میں کہا گیا سب کو اللہ اسلام پر پیدا کرتے ہیں فطرت پر پیدا کرتے ہیں پھر اس کے ماں باپ اس کے رشتے دار اس کے فلاں 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 اس کو گمراہ کرتے ہیں ابلیس اور اس کے نقش خدم پر چلنے والے گمراہ کرتے ہیں اللہ نہیں کرتے ہیں اللہ کسی کو گمراہ نہیں کیا اللہ نہیں کسی پہ ظلم نہیں کیا اللہ نے اللہ نے کہا میں نے ذرہ برابر بھی نہ ظلم کیا نہ کروں گا ہمیں بھیجنے سے پہلے کہا یا عبادی بھیجنے سے پہلے اللہ نے کہا کائنات کو بنانے سے پہلے کہا اے بندوں بھیج رہا ہوں میں نے اپنے نفس اور ظلم کو حرام کر دیا تمہارے درمیان حرام کر دیا ہے تم بھی ظلم مت کرو نہ اللہ کے ساتھ نہ اپنے نفس پر نہ کسی اور پر یہ ہمارا رب ہے ہم نے کس کو رب بنا لیا اللہ اکبر اللہ کے نبی کے آپ نے دیکھا جس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا میں میں فیرون حامان عبلیس خارون یہ جتنے لوگ آئے ابو جہل ابو لعب اور آج کے بڑے بڑے فیرون جو لبادہ اوڑ کے بیٹھے ہیں چاہے وہ سلفی ہو چاہے اہلِ حدیث ہو کوئی بھی ہو ہر خسم کے لوگ ہر جماعت میں موجود ہیں منافق مشرق ملہد یہودی نصرانی مجوسی جتنے فرقوں کے بارے میں اللہ کے نبی سعاصل نے کہا دشمن ہمارا خود یہاں ہے یہ دشمن ہے ہمارا ہمارا نفس ہم خود اپنے دشمن ہیں ہمارا شیطان ہمارا دشمن ہے اللہ نے کہا یہ دشمن ہے فَاتَّقِدُوا عَدُوا اللہ نے کہا اپنے دشمن کو پہشانو کسی اور کو دوج دینے سے پہلے ہم خود دشمن اپنے ہیں دوسروں کو دوج دے رہے ہیں اور جو دشمن نہیں ہے اس کو دشمن سمجھ بیٹھنا ہے الدین النصیعہ دین خیر خواہی کا نام ہے خیر خواہی کس کے لئے ہیں لِللہِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِعِمَّتِهِ مُعَامَّتِهِمْ اللہ اکبر اللہ اکبر دین کو ہم نے سمجھائی نہیں نہ اللہ کی قدر جانی نہ بندوں کی قدر جانی ماں باپ ہمیں پتا نہیں کون ہے ماں باپ کی قدر نہیں مانو کچھ شادی شدہ ہیں بچے ہیں ماں باپ اب بھی سمجھ میں نہیں آتے ماں باپ نے کیا قربانی دی اب بھی نہیں سمجھ میں آتا خود گواہی دے رہے ہیں اپنے بچوں کو پیار کر رہے ہیں اچھا رکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاش تو سہولتیں ہیں دیکھئے ما شاہ اللہ مسجد میں کیا سہولتیں ہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہمارے ماں باپ نے کئی سی زندگی گداری آج بٹن سسٹم ہے بٹن شیکڑیاں جلا کے بھوسہ کیا کیا نہیں کیا دھوان اللہ اکبر تعلیم کیسے حاصل کیا ہمارے ماں باپ نے ہمیں پتا نہیں حقیقت نہیں جانتے ہم لوگ صرف اپنا گناتیں میں نے ایسا کیا میں ایسا کر رہا ہوں بڑوں نے کیا کیا انبیاء کی دعائیں تھی اللہ کا فضل انبیاء کی دعائیں ہمارے اسلاف کی دعائیں ہمارے باپ دادا نے ہمارے دعائیں کی تب تو ہم آئے ہیں تب تو ہم آگے جا رہے ہیں اللہ اکبر اتنا بھی نہیں سمجھ میں آتا اتنی موٹی باتیں نہیں سمجھ میں آتی ابھی میں گہرائی میں جاؤں تو کیا سمجھیں گے یہ بنیادی چیزیں ہیں اللہ کو نہیں سمجھیں گے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا اللہ کو نہیں سمجھیں گے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا یہ بہترین بات ہے جو اللہ نے بتائی یہ صرف ایک سبق لے کے جائی آج خدوے سے اللہ کو نہیں سمجھے ابھی کسی ہم اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھیں گے دنیا کو نہیں سمجھیں گے یاد رکھیں فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهِ لَاللَّهُ وہ مین پاور ہے اس سے جڑ جائیے چوبیس گھنٹے انلیمیٹڈ ہے وہ کوئی نمبر کی ضرورت نہیں پیسہ خرش کرنے کے ضرورت نہیں کسی کو پوچھنے کے ضرورت اللہ اے میرے رب اے میرے خالق اے میرے مالک دل میں بھی ہم ارادہ کریں جڑ گئے اللہ سے اللہ کا کنکشن تو سب سے جڑا ہوا یاد رکھی اللہ کا کنکشن اللہ نے سب اللہ کے بندے ہیں سب اللہ کی حفاظت میں ہیں سب اللہ کی نکرانی میں ہیں اور کیا کیا کہوں میں ہمیں اللہ کی عظمت نہیں معلوم اللہ کی خدرت کن فیقون کا اندازہ نہیں ہمیں تب ہی تو ہم شک میں ہیں کچھ لوگ شک کے نیچے دائر ہیں وہ ہم وہ ہم پرستی ایسا ہے ایسا ہوگا ایسا ہی ہے شاید شک تو ففٹی ففٹی کا معاملہ ہوتا ہے اکثر لوگ شک میں ہیں آج کب یقین پر آئیں یقین کا درجہ سو میں ہوتا ہے نینٹی سے ہنڈریٹ تک کیا زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ دور جانے کی ضرورت نہیں بڑے بڑے علماء کو بلانے کی ضرورت نہیں بلی الانسان علا نفس ہی بصیرا رب گواہی دیتا ہے ہر ایک کو اللہ نے ایسا نفس عطا کیا ہے تنہائی میں تھوڑی دیر بیٹھے ہیں سب کو سمجھ جائے اپنا آئینہ کو دیکھنا ہے کوئی اور آئینہ دکھایا تو برا مان جاتے ہیں آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے ہیں یہ معاملہ ہے آج خود غلطی کر رہے ہیں موقع دے رہے ہیں بول لے گا والدین کیوں آپ کی خیر خواہی چاہتے ہیں اے اولاد اے بچوں اے ہمارے بچوں ہمارے بھائی بہنوں والدین اگر اللہ کا خانون بتا رہے ہیں شریعت کا خانون سمعنا واتانا اگر رب کا خانون نہیں بتا رہے ہیں لا تاعت لی مخلوق بھی معصیت الخالق یہ درس ہمیں دیا گیا سب کچھ سمجھایا گیا واتاکم من کل ما سعالتمو اللہ نے کہا اے بندوں میں نے سب کچھ دیا ہے علم دیا ہے سب کچھ اسباب وسائل سب کچھ ابلیس کو بھی اللہ نے دیا ہم سے زیادہ ابلیس کو دیا اللہ کافر یہودیوں کے پاس آج پاور کس کے پاس ہے دنیا کا پاور یہودیوں کے پاس انہوں نے چھرایا ہے غداری کی اللہ سے انبیاء سے غداری کی انبیاء کو ختل کرنے والے غاسبین ہیں یہ لو غصب کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے بدماش قوم اسلام کے سب سے گوائی اللہ نے دی سب سے بڑے دشمن اللہ کے دشمن دین کے دشمن سب کے دشمن انسانیت کے دشمن یہ یہود ہیں پھر مشرقین ہیں جس سے آج ہم نے دوستی کی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سے جڑ جائیں اگر اب بھی یہ موڑی باتیں نہیں سمجھ میں آرہی اگلی باتیں کیا سمجھیں گے میں اور آپ زندگی اگر ہزار سال نو علیہ السلام کی عمر بھی مل جائے تب بھی نہیں سمجھیں گے یاد رکھیں نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تک سمجھایا اپنی بیوی کو سمجھایا بیٹے کو سمجھایا قوم کو سمجھایا صرف اسی لوگ حافظ ابنے کثیر کہتے ہیں صرف اسی لوگ اسلام لائیں ہم چاہتے ہیں آٹھ گھنٹے محنت نہیں کی ہم نے آٹھ سال نہیں کیے ہم سمجھتے ہیں پوری کشتی میں سوار ہو جائیں سب لوگ کیا کیا دعوے کر رہے ہیں آج لوگ کوئی نبی بنا ہوا ہے کوئی رسول بنا ہوا ہے کوئی خلیفہ بنا ہوا ہے اور ایٹ کلیج جو جو بنا ہے اس کو معلوم ہے بتانے کی ضرور نہیں ارے اللہ کے بندے بنے اللہ چاہتے ہیں اللہ کے نبی کو رسول بنانے سے پہلے کہا عبد کہا سبحان اللہ اسرہ بھی عبدہی اپنے بندے کو اللہ نے نبی رسول بنایا چالیس سال کے عمر میں ہم چاہتے ہیں بیس پچھے سال میں بڑی گرسی سمالیں ساڑھے نو سو سال دعوت کا کام کیا نو علیہ السلام نے ملک الموت جب آئے پوچھا گیا کسی نے پوچھا کیسے لگ رہا ہے دنیا میں کتنے سال رہے ہیں کہا یہ دنیا ہے کہا یہ دنیا ایسی ہے ایک گھر کی طرح کہا ایک دروازہ ادھر ہے ایک دروازہ ادھر ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے اس دروازے سے اندر آیا ابھی تھوڑی دیر میں اس دروازے سے جا رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اور ہماری خواہشات حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا کی محبت رگ رگ میں جیسے شیطان ڈوڑتا ہے نا رگ میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری موز سے نفرت قالد بن ولی جب فوج کو لے جاتے للکار تھے کہتے اسلام لاؤ نہیں لاتے سنو جس قوم کو لے کر آیا ہوں ان کو موز سے اتنی محبت ہے جتنی محبت میں دنیا سے کفن پہن کر جاتے صحابہ جنگ میں اس یقین کے ساتھ تیر آکے لگ دی تلوار فستو رب القابع ایک سکنڈ میں کہتے ہیں اللہ رب قابع کی خزم میں کامیاب ہو گیا اتنا یقین تھا اور شہید کو کتنی خوش خبریاں آپ جانتے ہیں اللہ کے راستے میں خون کا خطرہ گرنے سے پہلے جنت کی خوش خبری ہیں ترمیدی میں جو ہے میرا وقت ختم ہو رہا اس لئے ترمیدی میں چھے یا سات خوش خبریاں سنائے گی سب سے بڑی خوش خبری خون کا خطرہ گرنے سے پہلے جنت کی خوش خبری لیکن قرض ماف نہیں ہوگا یادر کی قرض قرض لینا اگر راستے میں شہید بھی ہو جائیں قرض ماف نہیں ہوگا ایک روپیہ بھی باقی آٹھانے چارانے پانچ پیسے جو بچمن نے سنتے تھے اتنا بھی باقی ہے جب تک بندے ماف نہیں کریں گے اللہ ماف نہیں کرے جا کے کعبے کے چکر لگانے سے کچھ گناہ ماف نہیں ہوتے پورے اللہ چاہے اپنے بارے میں کہاں میں ماف کروں گا بندوں بندے جب تک ماف نہیں کریں گے حاجیوں کے بارے میں کیا کہا گیا کوئی حج مبرور کرتا ہے اللہ کی گناہ ماف ہوتے ہیں اللہ کے سلسلے میں بندوں کے نہیں بندے جب تک ماف بچمن کی طرح لوڑتا حدیث میں کس کے بارے میں ہیں ایک حاجی اگر صحیح حج کر کے لوٹے کہا بچمن کی طرح گناہوں سے پاک کو ساف ہو کر کون سا حاجی جو اللہ کی حقوق بھی ادا کرے بندوں کی حقوق بھی ادا کرے وہاں چکر لگا کر پوری دنیا کو چکر دینے آتے ہیں صرف پیسوں سے حج نہیں ہوتا ریاکاری دکھاوے سے حج نہیں ہوتا جس کے پاس پیسہ نہیں روزانہ بیڑھ کے اشراق کی نماز پڑھ لیں حج عمرقہ سواب بلکہ دس آمال ایسے ہیں صحیح حدیث کی روشنی میں ہم تصویح پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ حکبر مسجد کو چل کے آتے ہیں اس پہ بھی حج عمرقہ تین آمال میں نے بتائیں اشراق کی نماز تصویح جو پڑھتے ہیں ہم نے نماز کے بعد مسجد کو چل کے آنا حضور کر کے یہ تین بڑے بڑے آمال حج عمرقہ سواب روزانہ کئی مرتبہ حاصل کر سکتے جس کو موقع اللہ نے نہیں دیا یہ آمال کریں اور سات آمال ہیں علماء سے معلوم کریں اے پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ بتاؤں دینی حالت کیا ہے ہماری دین سے دور ہم خود ہو گئے ہیں ہمارے ماں باپ نے دور کر دیا امانت ہے اولاد پوچھے گا اللہ تعالی دنیا پوچھ رہے اولاد چیخ چیخ کے پوچھ رہے کیا بنا دیئے مجھا عالم بن کر بھی سوال کر رہا ہے مجھے عالم بنا دیئے امامت کر رہا ہوں میری تنخواں کیا ہے کچھرہ جھانڈنے والے کو دس ہزار مجھے دس ہزار پھر دس لوگوں کی باتیں میں سنوں میں جنازہ پڑھاتا ہوں میں نکاح پڑھاتا ہوں مجھے ہی تانے دیتے ہیں یہ منصبِ امامت کیا ہے انبیاء نے سمالی یہ ڈوٹی جس کو اللہ توفیق دے گا وہی کھڑا ہوگا ہماری نماز ہم سہی نہیں پڑھتے ہیں امامت کرائیں گے ہم لوگ انبیاء ڈڑتے تھے انبیاء صحابہ ڈڑتے تھے اس امامت سے میری نماز خراب ہوئی اتنے لوگوں کا بوچ اٹھاؤں گا میں ہم سمجھتے ہیں فضیلت ہے لے لو صرف ہمیں پوزیٹو نظر آتا ہے لیکن ہماری سوچ نگیٹو بن گئی اچھی بات ہے پوزیٹو سوچ رکھیے عمل بھی پوزیٹو رائی ہے دکھاوا ہے دکھاوا باہرہ کے دوستوں کے ساتھ فلان کے ساتھ گھر میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک میں خیر حکم خیر حکم لیا حلی کہا تم میں سب سے بہترین جو اپنے گھر والوں کے لئے سب سے بہتر ماں باپ کے لئے بی بی بچوں کے لئے ہم بھیڑیے بنے ہوئے بھیڑیے جانور جیسا سلوک کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ بی بی کے ساتھ ڈھرئیے اللہ سے یہ بچے امانت ہیں بچوں کی حقیقت بچوں جیسے نعمت ان لوگوں سے پوچھئے جن کو اللہ نہیں بچے نہیں دیئے بچوں کے لئے جا کے خبروں کے سامنے سجدہ ہی کر رہے ہیں نعوذب اللہ مندالی کنےگار ہے وہ بھی تمام چیزیں اللہ نے بتائی تربیت کا معاملہ اللہ کی پناہ تعلیم ہی نہیں ہے تو تربیت کہاں سے آئی وہ ماں چلی گئیں دنیا سے جنہوں نے انبیاء کو جنا جنہوں نے صحابہ کو جنا تابعین کو وقت کے بڑے بڑے محدثین فقاہ علماء کو جنا بڑے بڑے ڈاکٹر انجنیر آئے سائنٹیس آئے آج ویسی ماں نہیں ہیں ویسی پی بی ہمیں نہیں ملیں گے شاید نہ ہماری ویسی بیٹیاں نصیب ہوں گے ہم خود صحیح نہیں ہیں اللہ ہمیں دے گا اور عذاب اور عذاب ہوگا ہم سے زیادہ کافروں کو دیا اللہ تعالی ہم سے زیادہ کافروں کو دیا ہے صرف چار بیوں کی اجادت اللہ نے ہمیں دی ہے وہ لوگ ہزاروں کے بیچے پڑے ہوئے ہیں اللہ نے کہا مال دیا شہرت دی خوصورتی دی تمام چیزیں واتاکم من کلی ماں سال دمو جنتی وہاں جنت والوں کو پورے چیزیں دیا اللہ دیا جہنم والوں کو سب کچھ دیا ہے بگڑنے کے لئے کیا کر رہے ہیں لوگ وَمَا قَدْرُ اللَّهَ قَدْرِينَ اللہ کو نہیں پہنچانا بڑے بڑے منسٹر بنے ہوئے ہیں اللہ کو نہیں پہنچانا دنیا میں آگے صفر ہیں صفر اللہ نے کہا صرف ظاہر جانتے ہیں یہ جو ظاہر ہے اس کے پیچھے کیا ہے نہیں معلوم یہ دنیا سمجھے یہ جو حال ہے دنیا ہے باقی پورا آخرت اللہ نے کہا یہ سب کچھ جو دنیا والے ہیں کافر مشرق یہودی ہیں اتنا ہی جانتے ہیں اتنا بھی نہیں جانتے اللہ نے کہا آنکھیں دیں دیکھتے نہیں کان دیئے حق سنتے نہیں دل دیا سمجھتے نہیں یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ اللہ نے کہا بلہو عدل جانوروں سے بھی بتر ہیں اللہ اکبر جسے میں نے کہا سیاسی اعتبار سے لے لیں سیاست گندی سیاست جو یہاں چل رہی ہے ہمارے دیندار لوگوں میں بھی گندی سیاست آگئی سماجی معاشری معاشرتی زندگی ابھی بتایا میں نے سیاسی بتا دیا اجتماعی انجرادی زندگی صحیح نہیں اجتماعی کب صحیح ہوگا اگر آج مر گئے آپ مر گئے کیا جواب دیں گے اللہ کو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے میں اتنے لوگوں کا ذمہ دار بن رہا ہوں کوئی دس کا کوئی پچاس کا کوئی سو ہزار لاکھ کڑوڑ کوئی چاہتا ہے پوری دنیا کا بڑا بن جاؤں اپنا حساب نہیں دے سکتے اتنے لوگوں کا بوجھ لیجئے اچھی بات آپ کے لئے اچھا ہے لیجئے جتنے لوگوں کی ذمہ داری لینا ہے لیجئے جس کو کٹنا ہے کٹیے جس کو مارنا ہے ماریے جس کو الزام لگانا ہے لگائیے جب رب کا فیصلہ آئے گا یاد رکھیے اس آخر سے پہلے اَلَا رُوسِ الْخَلَائِقِ اَوَّلِن وَآخْرِينَ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ حشر کے میدان میں میں اور آپ جمع رہی ہیں اس دنیا سے پہلے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ زلیل کرے گا رسوہ کر رہا ہے یہودیوں کے مر رہے ہیں مشرق کافر ہو کے مر رہے ہیں منافق ہو کے مر رہے ہیں اللہ اکبر کون لوگ اللہ اکبر جنہوں نے اللہ کی نبی کے ہاتھ پر بیعت کیا چند لوگ کافر ہو کے مر رہے ہیں ملہد ہو کے مر رہے ہیں مرتض ہو گئے تھے ہم کہاں کی ہیں ہم کس کھیت کے ملی ذمہ داریاں کیا ہیں کئی چیزیں میں نے اشارے میں ذکر کیے اللہ سے تعلق جوڑ لیں سب سے بڑا ہتیار سب سے بڑی ذمہ داری ہیں اللہ سے جوڑ جائیں سور مزمل میں تلاوت قرآن قیام اللہ ذکر اللہ کا ذکر صبر یہ چار عظیم عبادتیں اللہ نے بتائی اللہ کی ربی کیسے جڑے یہ چار عظیم عبادتیں یہ چار عظیم عبادتیں پورے آیتیں پڑی یہ چار عظیم عبادتیں ہمیں کرنا ہے اللہ عمل کی توفیق دے تخوہ اختیار کرنا ہے تخوہ صرف درنا نہیں درنا بھی کیسے وہ کام کرنا جس کا اللہ نے حکم دیا ان کاموں سے رکنا جس سے رکنا ضروری ہے اور حق کا تقاتی جیسے ڈرنا ہے اطاعت کرنا ہے نافرمانی نہیں شکر ادا کرنا ہے ناشکری نہیں اللہ کو یاد رکھنا ہے بھولانا نہیں جسے میں نے کہا تعلیمی میدان میں تربیتی میدان میں جس کو جو طاقت اللہ نے دی آگے بڑھیں آگے بڑھیں دوسروں کا سہارا بنیں بڑے لوگ بزرگ ہیں ہمارے اپنے تجربے شیئر کریں نوجوان اٹھیں بڑوں کا تجربہ جوانوں کی طاقت یہ مل جائے آسان ہیں کام آسان ہیں کام اب بھی باقی ہیں لوگوں کے لئے مفید بنیں اسلامی بھائی چارگی آج کھونی رشتوں میں دڑا رہے ہیں بھائی بھائی ہو کر ایک ماں باپ کے بیٹے ہو کر لٹائیں جان کی دشمن بن گئے کب ہم اسلامی بھائی چارگی اپنائیں عبد الرحمن بن عوف سعید بن ربی جیسی مثال کب خائم کریں ایک بھائی سے ہمارا تعلق صحیح نہیں ان تنصروا اللہ انصرکم اللہ نے خوش قبری دی اگر اللہ کی مدد کرو گے دین کے لئے اٹھو گے اللہ نے کہا میں تمہاری مدد کروں گا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَلُونَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ایمان ویقین و توقل و بھروسہ جو اللہ پر ہونا چاہیے اللہ نے کہا یہ چیزیں آگئیں یہ بنیاد ہیں ہماری بنیاد اخلاص للاحیت منعج جذبہ بھی ہو عمل کا ریاکاری دکھاوا نہ ہو تو اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں ایسے بندوں کو ابلیس سے بچاؤں گا بلکہ ابلیس نے ہتھیار ڈال دیئے تھے اِلَّا اِبَادَكَ مِنْهُ الْمُخْلَصِينَ اِلَّا سِوَائِ وہ بندے جو مخلص ہوں گے میں کچھ بھی حملہ نہیں کر سکتا میں ہار گئے اللہ جو اخلاص نہیں ہوگئے پہلی سیڑھی ہیں یہاں اگر ناکام قیامت کے دن یاد رکھیں وہ ذمہ دار وہ مالدار وہ شہید وہ عالم وہ ڈاکٹر وہ انجنئر جس کے پاس اخلاص نہیں سب سے پہلے جہنم کے آگز جلائی جائے اب میری اور آپ کو اختیار ہے جنتی بننا چاہتے ہیں جہنمی دونوں راستے اللہ نے بتا دیئے ہیں جس کو جو منظور ہے کیجئے کیونکہ آج ہم رب چاہی زندگی نہیں گدار رہے ہیں من چاہی تو اللہ نے کہا جو چاہے کرو لیکن یاد رکھو وَمَا تَشَاهُونَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهِ اللہ جو چاہتا وہی ہوگا تم جو چاہتے نہیں ہوگا جنت اللہ نے بنائی ہے جہنم اللہ نے بنائی ہے قبر کا عذاب بھی بنایا نعمتیں بھی بنائی دنیا بھی بنائی دنیا کے سب چیزیں بنائی ہیں یاد رکھیں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملے گا جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملے گا غلط اگر لے رہے ہیں ذمہ دار ہوں گے یاد رکھی کوئی اور حساب نہیں لے گا رب لے گا رب آخرت سے پہلے دنیا ملے گا انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں معذرت چاہتا ہوں پانچ منٹ زائد لے لیے اللہ سے دعا ہے رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو تمام کو زندگی کے مقصد کو سمجھ لیں کی توفیق دا فرمائیں رگ رگ میں جو شرارتیں خباستیں بھری بھری ہوئیں اللہ کی اطاعت دین کی محبت دین والوں کی محبت اللہ کی نبی کی سنتوں کی محبت اللہ ہماری رگ رگ میں بسا دیں جب تک دنیا میں رکھیں حالت ایمان پر زندہ رکھیں خاتمہ ہوتا ایمان کی حالت میں ہوں اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچائے قبر کی نعمتیں عطا فرمائے جہنم کے عذاب سے بچائے جنت میں جو عالی مقام اللہ نے ہمارے لئے تیار کر رکھا ہے بلکہ اللہ کی نبی نے کہا فردوس مانگو اے اللہ جنت الفردوس میں نبی کی صحبت عطا فرما وہ کام کرنے کی توفیق دیں دعویٰ تو ہم کرتے ہیں اللہ جھوٹے ہم دعویٰ میں اے اللہ ہمیں سچا بنا سچوں میں شامل فرما اگر تیری رحمت نہ ہو تو ہم ناکام ہیں تیرا فضل نہ ہو ہم کتنے بھی عامال کر لیں جنت کو ہم نہیں خرید سکتے تیرا فضل تلاش کرتے ہیں اے اللہ تیرا فضل عطا فرما اے اللہ ربنا آتنا فی دنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا عطا بننا اللہم آمین وآخر دعوانان الحمدللہ